دیکھئے ذرا ایچوم دنیا میں بڑھتا زخیرہ 1945 سے 1991 کولڈ وار ایرا اس میں تو اچانک یہ دیکھنے کو ملا کہ 1945 میں جبکہ میں نے آپ کو ہیرو شیمار ناغہ ساکی بتایا جب آغست کے مہینے میں یہ بوم گرائے گئے تھے جاپان میں اس کے بعد ہور دکھائی دی جامنی نے سب سے پہلے کوشش کی تھی پرمانو بوم بنانے کے طرف قدم بڑھائے تھے لیکن امیریکہ سب سے پہلے پرمانو بوم بنا کر لے آیا اور اس کے بعد خجلی ایسی کہ جولائی میں پرمانو بوم بنا کر پوری طرح سے کمپلیٹ ہوا اور آغست میں اس کو گراب ہی دیا گیا اسی لیے اپڈر لگتا ہے کہ اگر بنے ہیں تو استعمال بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ وہاں ہور دکھائی دی 1966 میں امیریکہ کے پاس تیس طرح کے بٹیس ہزار ہتھیار تھے سوچئے آپ 1967 کے آس پاس وہ پیک میں تھا اور USSR کے ٹوٹنے کے بعد امیریکہ نے زیادہ تر کو ڈسمنٹل کیا اس نے یہ کہا کہ ہم نے خود اپنے طرف سے فیصلہ لیا کئی ٹریٹیز بھی آئیں جیسے ٹیس بین ٹریٹی آئی، نون پوریفیلیشن ٹیٹی آئی، سالٹ آیا، سٹارٹ آیا اس کے تحت اس کو خود ڈسمنٹل ڈسٹرائی کیا گیا اور یونی لیٹرلی بھی کیا گیا اور ان ٹریٹیز کے تحت بھی کیا گیا فرانس، بریٹن، چین نے بھی ہتھیاروں کی سنکھیا کو پہلے کے مقابلے کم کیا جس میں ہورڈ میں انہوں نے بنا ڈالے تھے روس کے پاس یہ کہا جاتا ہے کہ دوہزار ڈس تک بیالیز ہزار آپریشنل وارہیڈز تھے یو ایس ایس آر کے وگٹن کے بعد روس نے بھی ہتھیار گھٹائے لیکن روس کے بارہ ہزار وارہیڈز کو لے کر لگاتار سسپنس بنا رہا ہے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ اس کو لے کر سٹیٹی کلیر نہیں ہے کہ ڈسمنٹل کیے گئے ہیں، یہ ایکٹیو ہیں کیا یہ ابھی تک یہ کسی پرمانو کسی نیوکلیر وارہیڈز کو کسی مسائل میں اٹیچ کیا جا سکتا ہے اس سٹیٹی میں ہیں کیا اب تک کل نو دیش پرمانو ہتھیاروں سے لائس ہیں نورتھ کوریا جیسے گیر بھروسے مند دیشوں نے بھی نیوکلیر وارہیڈز اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں چالیس سے پچاس دن کی تعداد بتائی جاتی ہے دنیا کو پتا نہیں ہے کہ ایکچولی ان کے پاس ہیں کتنے اب میں راجی انہین صاحب سے سمجھا چاہتا ہوں کہ تب جبکہ دنیا میں اب اتنا ودھونس مچا سکنے والے ہتھیار تمام دیشوں کے پاس ہیں اتنی آسانی سے کیسے ایٹم ایٹم نیوکلیر وارفیر نیوکلیر وارفیر ٹیک ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن اتنی آسانی سے کیسے کہہ دیا جاتا ہے دیکھیں ایک دکھت بات ہے ہی کہ اس کنفلکٹ میں خاص کر کے یکرین رشن کنفلکٹ میں دو سمجھدار دیش جو کی سیت اُدھ کے سمیے کا انہوں نے پرمانو بم کو پرمانو بم کی ویوہیسکہ کو سمجھا ہے اور انہیں بڑا ہی جمعیدار روپ سے اس ویوہیسکہ سے دنیا کو بچایا وہ اس بار 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 اسے ایک نیوکلیر پولیٹکس کے روپ میں لارے ہیں یہ نشتی تھی دکھت ہے آپ نے جو بات کہی کیا انہیں معلوم نہیں ہے انہیں بھلی بھاتی معلوم ہے اور وہ ایک دوی جوان سے اس راجنیتی کا پرمانو راجنیتی کا پریوگ اس یدھ میں کیے ہیں چاہے وہ روس ہو چاہے وہ امریکہ ہو سیدھے سیدھے اگر ان کے آپ سٹیٹمنٹس کو دیکھیں گے تو پائیں گے کہ وہ بیان بھلے ہی سنجیدہ دیتے ہیں لیکن وہ سارے ایک پروکسی وار کر رہے ہیں امریکہ کرتا کیا ہے کہ اپنے سارے جتنے میڈیا چاہے وہ نیویورک ٹائمز ہو چاہے واشنگٹن پوشٹ ہو چاہے تھنگ ٹینک سے ان کے مادیہم سے اس بوم کے بارے میں وہ اچھالتے رہتا ہے روس بھی بیچ بیچ میں کچھ ایک چھپی طور سے بھی نیوکلیر ویپنز کے بارے میں بولتا ہے لیکن بعد میں دیکھتے کہ اس نے سپسٹی کرن کی طرح کہتا ہے کہ نہیں نہیں ہم جانتے ہیں ہم ریسپونسبل دیش ہیں اور دو دن پہلے جو ان کے ویدیش منتری نے بیان دیا کہ ان فیکٹ واسطوکتہ میں روس نے ہی امریکہ کو اس بیان پر لیا کہ پروانو بم سے کوئی کی لڑائی نہ لڑی جا سکتی ہے نہ پروانو یدھ کو جیتا جا سکتا ہے لیکن میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیونکہ دیکھئے میں ایک بار ڈاکٹر نین کا میں ڈیزیگنیشن پڑھ دیتا ہوں سینئر ریسرچ اسوسییشن آئی جیسے سیکٹری جنرل آئی ای آئی ایس سپیشلسٹ ان سیکیورٹی ایشیوز نیوکلیر وارفیر نون پروڈیفریشن سر میں ایک بات یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب دیشوں کو یہ بتایا جاتا ہے اپنے آپ کو ٹرین کرنے کے لیے کیونکہ یہ اتنی خطرناک چیز سے ڈیل کر رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ جو بات آپ کبھی ذہن میں لاتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی آپ سے ہو سکتی ہے تو یہ جو زبان سے نکالا جاتا ہے بار بار زبان سے نکالا جاتا ہے شولز کہہ رہے ہیں کہ یہ روس ایسا کر سکتا ہے یہ کتنا بڑا خطرہ ہے سر خاص طور سے پروانو شکتی سمپرنے دیش کے حکمران جب یہ باتیں کہہ رہے ہیں دشیت یہ ایک بڑا خطرہ ہے اور سب سے مجھدار بات کیا ہے کہ اگر ان دونوں دیشوں کے بیان بیان باجیوں کو دیکھیں تو پائیں کہ دونوں اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ کہیں اپنے بات ہاتھ سے نکال نہ جائے اسکیلیشن جیسے لیڈر میں کہتے ہیں اسکیلیشن لیڈر میں کہیں آپ کو اوچھی سیڑھی ناب چڑھ جائے تو اس بات سے دونوں اوگت ہیں لیکن بڑی دکھت بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سر یہ میں اپنے درشکوں کے لیے ایک بار دہرہ دوں اسکیلیشن لیڈر وہ نسینی وہ سیڑھی جس میں ایک کے بعد دوسرا پائیدان ہوتا ہے اس میں آپ چڑھتے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد آتا ہے dead end اس کے بعد وہ سیڑھیاں وہ پائیدان ختم ہو جاتے ہیں اور پھر یہ سیڑھی نہیں رہ جاتی ساپ سیڑھی بن جاتا ہے جہاں 99 میں ساپ ڈاستا ہے تو آپ سیڑھے یہ کیا دو میں آتے ہیں یہاں تو زیرو ہو جائے گا پروہ دیش کی سوموار سے شکروعار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر